رام مندر بنا یہ ہندو کا بہت بڑا اتیاسک وجہ ہے کیونکہ آگ تک مندر توڑ کر مسجدیں بنتی لیں کسی وقتی ادی بھگوان کے کام میں سرے لیتا ہے تو بھگوان کے آثیرات نہیں ملتا ہے آپ کے ارمودی جی میں اچھے سمبان تھے اب درار پر تیاری کیا کارر مانتی ہے کیا مودی جی نے کہا ہندو حملے کرتے تو مہرم پر حملہ کیوں نہیں ہوا یہ دیش میں ہندو بہت سنکھیں کہ پھر بھی ان پر حملے ہو رہے ہیں بھارت میں ہندو سرکشیت نہیں ہے جس اب پرکار سے چھتیس گھڑ بھپیس بھگیل جی نے وکاس کیا ہے یہ پرسنس نہیں ہے پورے بھارت کو ان کا انکرن کرنا چی کیا مودی جی اور امیستان نہیں کر رہے ہندو ہوتا ہے میں نے یہ سکا کہا کبھی کوئی مسلم راشت بنانے کی بات کریں گے تو پرداس نہیں ہوگا تگریہ جی میرا سوال ہے دیش میں جو آرکشن چاہتی کا اتادھار پہ ہونا چیئے کیا آرکشن چاہتی کا اتادھار پہ سبھی کو شکشہ ملنی چیئے روزگار ملنی چیئے سواست ملنی چیئے آرکشن کا مودہ کہاں سے ہے ہمیں روزگار ملے سرکار میں آرکشن کا مودہ کہاں ہے ہمیں شکشہ ایڈویسن ملے میں کہتا ہوں سب کو ایسٹی ایسٹی او بی سی سب کی شکشن کی ویوستہ کرو تو یہ جگڑے ہی نہیں رہے جگڑے اس لئے ہیں کہ ماغنے والے سو ہے اور جگہ پانچ ہے پھر جگڑے ہوتے ہیں ایسٹی کہیں مجھے دے دو ایسٹی کہیں مجھے دے دو او بی سی کہیں مجھے دے دو تو آپ یہ دیش میں روزگار اتنی ماترہ میں کھڑے کرو تو یہ جگڑا ہی نہیں رہے گا رام مندر بنا یہ ہندووں کا بہت بڑا احتیاسک وجہ ہے کیونکہ آر تک مندر توڑ کر مسجدیں بنتی رہے ہیں کسی ویکتی ادی بھگوان کے کام میں سرے لیتا ہے تو بھگوان کے آثیر وقت نہیں ملتا ہے آپ کے ارمودی جی میں اچھے سمبان تھے اب درار پر تیاری کیا کارمان کیا مودی جی نے کہا ہندو حملے کرتے تو مہرم پر حملہ کیوں نہیں ہوا یہ دیش میں ہندو بہت سنکھیں کہ پھر بھی ان پر حملے ہو رہے ہیں بھارت میں ہندو سرکشیت نہیں ہے جی سب پرکار سے چھتیس گھڑ بھپیس بھگیل جی نے وکاس کیا ہے یہ پرسنسنی ہے پورے بھارت کو ان کا انکرن کرنا چیز کیا مودی جی اور عمیشتہ نہیں کر رہے ہندو ہوتا میں نے اس کا کہا کبھی کوئی مسلم راشت بنانے کی بات کریں گے تو پرداس نہیں ہوگا موسیقی